اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہو کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آئیے میں آج آپ کو بتاتی ہوں پشاوری گوش نمکین پشاوری گوش کی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے اس کے لئے جو ہمیں انگریئنس چاہیے وہ یہ ہیں مٹن ڈیڑ کے جی کے قریب ہے یہ ڈیڑ کے جی سے زیادہ ہی ہوگا اس کے ساتھ تھوڑی سی چربی بھی ہمیں چاہیے کیونکہ اس میں اوائل نہیں ڈالے گا چربی ہوگی تو یہ زیادہ اچھا بنے گا اور ہمیں اس لئے لسن ون ٹیبل سپون نمک ہزبے زائکا کالی مرچے ہم اینڈ میں ڈالیں آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ تیار ہوگا میں اسے مٹی کی ہنڈیا میں بناوں گی بہت ہی ٹیسٹی اور لذیز یہ بنے گا آپ اسے ککر میں بنا سکتے ہیں یہ جلدی بن جائے گا بہت ہی اسانی سے یہ بن جاتا ہے پشاوی گوشت ہمارا میں اسے مٹی کی ہنڈیا بھی بناوں گی آپ اسے ککر میں بنا سکتے ہیں ککر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی چیزے بنے گوشت دالا ہم نے نمک ڈال سے اپنا یہ نمک ادرک لسپون پانی ڈال کے درمیانی آج پہ ہم گلے کے لیے رکھ دیں گا دو گھنٹے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گا پانی ڈال لیا دو گلاس میں نے اسے پانی ڈال لیا اب اس کو میں درمیانی آج پہ دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اب ہم آپ سے دو گھنٹے کے بااد ملتے ہیں یہ ہمارے دو گھنٹے ہو چکے اب یہ ہمارا یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے گوشت ہمارا اچھا سا گل چکا ہے گوشت ہمارا گوشت ہمارا بھون چکا ہے اب اس کو کھالی ایسے ہی کھائیں بنا کے اور چیہ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے ہمارا گوشت ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس کو تولا بھنگ کر دیں گے اور ہم آپ کو دیش آؤٹ کر کے میں دکھا رہا ہوں مٹی کی ہندیا میں یہ بناتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہاتا ہے آپ اسے ککر میں بنا سکتے ہیں یہ نام سٹک میں بھی کسی بھی برطن میں کنا سکتے ہیں یا آپ کی مرد میں نے اسے درہ دیشی سٹائل میں بناتا ہے میں نے اسے درہ دیشی سٹائل میں بناتا ہے میں نے اسے دیشی سٹائل میں بناتا ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو خارہ دھنیا ادرک تھری میرچے گارنشن کریں گے ہمارا پشاوری نمکین گوشت تیار ہو گیا آپ کو اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے ایٹو لیشیس کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا پشاوری نمکین گوشت دیشی سٹائل بہت شکریہ پوچھے